میں نے اکھوں سے دیکھا سر کے نیچے میت کی سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی اور بڑے بڑے آرے تھے اور اس سے وہ کھلے میدان میں اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے کھلے افونت تھی بہت زیادہ میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہو سکا ماں کھڑی ہوئی تھی اسے کوئی بدبو کا احساس نہیں تھا بس وہ روئی جا رہی تھی اور بار بار اس تصویر کو دیکھتی ایک وہ تصویر جو ڈبٹے کے اندر تھی اور ایک وہ تصویر جو سامنے زمین پہ پڑی ہوئی تھی اور اس کو دیکھتی تھی اور میں ایک طرف جا کے بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے آن سو آگئے مولا سنائے تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اس سے زیادہ کریم ہے اور پھر میرے اندر ایک دوسرا احساس پیدا ہوا اور وہ یہ احساس پیدا ہوا کہ یا اللہ اس بندے تک میں پہنچا تو کیوں نہ پہنچا اس بندے کو تیرے حبیب مدینے والی کی محبت سکھا دیتا شاید مجھے کوئی محبت کا ذائقہ مل جاتا اس بندے کو تیرے مدینے والی کی محبت سکھا دیتا شاید مجھے کوئی محبت کا ذائقہ مل جاتا یہ بندہ اس حال میں مرا تو کیوں مرا میرا قصور ہے انی کنت من الظالمین یہ ہے یہ میرا قصور ہے یہ میری کوہتائی ہے یہ میری خطا اور غلطی ہے یہ میری خطا اور غلطی ہے جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ بات نہیں اترے گی ہمارے مزاجوں میں یہ بات آئے گی نہیں بات بن نہیں سکتی کام ہو نہیں سکتا سوچیں اس بات کو کہ ہمارے اندر یہ بات کیسے اترے انسانیت کے لئے ہم تیغام سکون کا امن کا راحت کا آفیت کا کیسے پھیلائیں انسانیت کے لئے ہم انسانیت کے لئے ہم انسانیت کے لئے بوجھ نہ بنیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں خس ہم جہاں پاک مرنے کے بعد لوگ روئیں فرشتے روئیں وہ جگہ روئیں جہاں چار سجدے کیے تھے وہ آسمان کے دروازے روئیں جہاں سے رزق آتا تھا اور مومن کے لئے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے روتے ہیں روتے ہیں مومن کے لئے روتے ہیں وہ جگہ روتی ہیں وہ عرش کے دروازے روتے ہیں فرشتے روتے ہیں ہمارے لئے کوئی خوش نہ ہو رونے والے بنیں ہماری زندگی ایسی گزرے انسانیت ہمارا پیغام ہم مسئلہ کی قید سے نکلیں ہم رنگوں کی قید سے نکلیں ہم گرہوں اور رنگ اور قوموں کی مزاج سے نکلیں سچ بتاؤں بیٹیوں کے رشتوں کی تاخیر صرف اس لئے ہوتی ہے ہمارے ہاں دوسری جگہ میں شادی کرنے کا رواج نہیں ہے دوسری قوموں میں شادی کرنے کا رواج نہیں ہے اور بیٹیاں اپنے سر کے کالی تاروں کو سفیت کر بیٹھتی ہیں ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے ہمارے ہاں رواج نہیں ہے نقصان ہو گیا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے ہمارے ہمارے جوان ہے اس کی ماں میرے پاس آتی تھی کہتی ہمارے ہاں رواج نہیں ہے جو ماں نے رشتے کی تلاش کی جو تلاش کی لگتا ہے کوئی بول ایسا تھا بس اس بول پہ اللہ نے کوئی تاخیر کر دی اب اس دن واللہ کی نیک بندی میرے پاس آئی بیٹھی تھی کہلے گی آپ کا بیٹا ہے آپ جہاں چاہے کر دیں اب میرا بیٹا بن گیا پہلے تیرا بیٹا تھا کہلے گے آپ کا بیٹا ہے اب آپ جہاں چاہے کر دیں میں کہے نہیں آپ تو کہتے تھے اسی رائیوں کلو اگے پیچھے کر دیں نہیں ہر تھوڑا ہی بیٹا ہے کہلے گے میں نے کہا پہلے آپ تو یہ کہتے تھے نہیں اب آپ کا بیٹا ہے آپ جہاں چاہے کر دیں اس عاشق اس طبیعت سے نکلنا ہے امت کی اس انداز نکلنا ہے ناکام زندگی گزار کہ ہم اس دنیا سے ہاتھ جھاڑ اور کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں یہ کوئی زندگی ہے نہیں ہے یہ زندگی زندگی کا انداز کچھ اور ہے زندگی کی کیفیات کچھ اور ہیں زندگی کی صبح شام میں کچھ اور ہیں اپنی ذات کے لئے دعائیں مانگتے مانگتے ہیں زندگی گزر گئی کمی کچھ ایک دن ایسا بھی کریں ایک دن ایک شام امت کے نام ایک شام حکمرانوں کے نام آج میں نے حکمرانوں کے لئے دعائیں مانگنی ہے گالیاں نہیں دینی گالیاں نہیں دینی حکمرانوں کے لئے دعائیں مانگنی ہے ایک شام یہودی کے نام اس کے لئے میں نے دعائیں مانگنی ہے ایک شام ہندو کے نام ایک شام عیسائی کے نام ایک شام سکھ کے نام ایک شام اللہ کو خود نام ماننے والے کے نام ہاں محدشین میں ایسے لوگ گد رہے ہیں یا اللہ آج کا دن سجدے کا دن ہے میرا آج کی رات سجدے کی رات ہے بہت ساری رات سجدے میں یا اللہ آج کی رات میرے قیام کی رات ہے ساری رات قیام میں اور آج کی رات میری رکو کی رات ہے ساری رات رکو میں اللہ کے ساتھ تائے کرتے تھے آج کی رات قرآن پڑھنا ہے میں نے سائی رات قرآن ہے ہماری کوئی راتیں ہوں ہمارے کوئی دن ہوں اپنی دن اور راتیں تو ہم کھو بیٹھے زائے کر بیٹھے آج ایک صاحب نے مجھے خط دیا کہنے لگے یہ مجالے سے مجذوبی جو ابھی درس کے بعد ہوتے ہیں لوگ اپنے عمال کا نفع بتاتے ہیں میں سمجھتا تھا یہ کہانی ہے بلکہ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے عجیب بات کہی میں ہل گیا کہنے لگے سچ یہ بات ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کچھ قرائے کے بندے پانچ دس بیس اکٹھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہاں بھی تو بتا کہ تجھے کیا نفع ملا صاف سی بات ہے مجھے کہنے لگا حکیم صاحب اب مجھے امانداری نظر آئیے اس سے پہلے دکانداری تھی کچھ بندے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں لے کے اور ان کو کہتے ہیں ہاں بھی تم بتاؤ نہیں کہ جی مجھے اس عمل کا یہ فیدہ ہوا اس عمل کا یہ فیدہ ہوا کہنے لگے یہ دکانداریاں میں نے دیکھی ہوئی ہیں لیکن جب عمال سے مجھے خط ملا مجھے احساس ہوا نہیں نہیں یہ دکانداری نہیں امانداری ہے مجھے عمال سے خط فیدہ ہوا عمل ہے میرے لئے اور مجھے اس سے فیدہ ہوا عمل سے مجھے فیدہ ہوا ازان کا جواب دے دیں اللہ اکبر اللہ کہ لگے جب عمال کا نفع میں نے خط پایا مجھے احساس ہوا کہ نہیں ہے دکانداری نہیں تھی امانداری تھی مجھے خط ہیلاتے ہیں مجھے لوگوں کے پیغام جھنچوڑتے ہیں مجھے لوگوں کی سوچیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو فیدہ ہو رہا پر اللہ کی مخلوق کو نفع ہو رہا پر اللہ کی مخلوق کے دکھ درد ختم ہو رہے پر اللہ کی مخلوق کے دردوں کا کوئی دارو کوئی مرہم کوئی مل رہا تصویح آنے سے مجھے لوگوں کی سوچیں بتاتی ہیں مجھے لوگوں کے خط بتاتے ہیں مجھے ایمیز بتاتی ہیں مجھے نیٹ کے پیغام بتاتے ہیں مجھے نیٹ پہ آنے والے لوگوں کی تعداد بتاتی ہے ان کا حجوم بتاتا ہے لوگوں کے تاثرات بتاتے ہیں اور لوگوں کے دنوں کے اندر سے اٹھنے والے سانسیں تھنڈی سانسیں اور اُبلنے والے آنسوں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ کی مخلوق کو نفع ہو رہا ہے ہماری ذات نفع مند ثابت ہو مخلوق کے لئے ہماری ذات سے مخلوق کو فائدہ پہنچیں فائدہ پہنچیں کراچی کا جو یہ اٹھارہ جنوی کا درست تھا غالبا اس سے پہلے ایک درست تھا پچھلا دو تین مہینے غالبا پہلے میں وہاں گیا اب اسی درست میں تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہنے لگے آپ نے پچھلے درست میں کچھ دعائیں بتائی تھی حفاظت کی موجودہ بدامنی کی اس فضا میں آپ نے کچھ دعائیں بتائی تھی کچھ عامال بتائی تھی کہنے لگے مجھے تو زیادہ تو یاد نہ رہا کچھ چیزیں میں نے یاد کر لی اور اپنے بچوں کو یاد کرائی تھی کہنے لگے ان چیزوں کا میرے اوپر یہ اثر پڑا ہے کہ پہلے میں سارے حفاظتی نظام کے باوجود بھی بے چین رہتا تھا اور اپنے آپ کو بے امن محسوس کرتا تھا اب حفاظت کا نظام ہے بھی تو میں کہتا ہوں کوئی غرض نہیں میرے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب کے وعدے ہیں اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں بس میں اللہ کے اور حبیب کے وعدوں کے ساتھ چل وہاں ہوں اور انشاءاللہ اللہ میری حفاظت کفایت کفالت مدد فرمائے گا اور کہتا ہے ایک اندر ایک اتمینان ہے اندر ایک سکون ہے اور اندر ایک رہب کی کیفیت ہے چاشنے کی کیفیت ہے وہ حفاظت کا نظام اب بھی ہے وہ پہلے بھی تھا لیکن پہلے سب کچھ تھا چین نہیں تھا اب بھی سب کچھ ہے لیکن جو نعمت مجھے ملی ہے وہ کیا ملی ہے چین ملا ہے اور یہ چین والی نعمت سچ بتاؤں دنیا سے لٹ گئی ہے ختم ہو گئی ہے ختم ہو گئی دس سال کے بچے یورپ میں مغرب میں عمومی طور پہ نشے کی طرف مائل ہو رہے ہیں نشے کی طرف مائل ہو رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں ہممہ بھی ملازمت کرتی ہے جاب بھی کرتی ہے اور اببہ بھی جاب کرتا ہے میری سمجھ نہیں آتی ہے کہ گھر کو ایک دوسرے کو بچوں کو یہ وقت کیسے دیتے ہوں گے مجھے باز کو سمجھ نہیں آتی پھر میں محسوس کرتا ہوں معاشرے کے اندر نسلوں کے اندر جو پیاس ہے نا سکون کی محبت کی پیار کی امن کی وہ پیاس باقی رہ جاتی ہے سچ بتاؤں آپ مجھے ایک چیز بتائیں جو میں اکثر عرص کیا کرتا ہوں آپ ہاتھ کی روٹی کے ذائقے کو تو تلاش کرتے ہیں دیسی ساکھ کو تلاش کرتے ہیں مکن اور باجرے کی روٹی کو تلاش کرتے ہیں کیا نسلوں کے اندر ذائقے ختم نہیں ہو جاتے زبان یہ ذائقہ تو کہتی ہاں کمال ہے جی روٹی پکی دیسی آٹے کی سرخ آٹے کی دیسی آٹا سرخی مائل ہوتا ہے جس میں سے کچھ نہیں نکلا ہوا ہوتا اور تندور کی روٹی ہو اور تندور بھی لکڑیوں والا ہو اگر اوپلو والا گوبر والا ہو تو سبحان اللہ اور کمال ہے اور پانی کی ہاتھ کی پانی کی روٹی لگی ہو اور ساکھ پکا وہ ہو اور اس میں گائے کا مکھن ہو یہ ذائقے تو ہم محسوس کرتے ہیں ہماری نسلوں کے اندر ذائقے ختم ہو جاتے ہیں ماں اور باپ کی وہ پیار اور محبت اور وہ چھوکے یہ ہم محسوس نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ہوتے ہیں ماں کی ذمہ داری کہا ہے وہ نسلوں کی میمار ہے اس نے نسلوں کو تعمیر کرنا ہے اور باپ کی ذمہ داری کہا ہے اس نے گھر میں رزق حلال لاکے ان نسلوں کو پانی دینا ہے مٹھا ہکے کا پانی کڑوا پانی نہیں دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس ہو نمک تھوڑا سا کم ہو اللہ والو نمک تھوڑا سا کم ہو نمک کا احساس ہوتا ہے کہ ہنڈیا میں نمک نہیں ڈالا کہہ نہیں ڈالا ہے کہہ کم ہے یوں چھوٹی چھوٹکی ڈالی کہہ ہاں بالکل چھوٹ چائے تھنڈی تھوڑی سی ہو جائے کہہ لیکن کہ مجھے شرمت کلا رہے ہیں لب دوز لب سوز ہو لبوں کو جلانے والی یہ چاہیے چاہیے مجھے چاہے کی گرمی اور سردی سے احساس ہوتا ہے نسلیں 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 ماں باپ کی چھوٹس کے بغیر اور زندگی ایسے گزارے جیسے کہ کانٹے پلتے پھلتے پھولتے اور جوان ہو جاتے ہیں کوئی احساس بھی نہیں ہے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کوئی اثر بھی نہیں پڑتا سچ بتاؤں پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا ڈبے کے دودھ کو جو کیا 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 واپس ماؤں کے دودھ پہ آئے چھاتھی کے کینسر کے نام پہ آئے آفترت لوٹ کے آ آفترت لوٹ کے آ میں اپنی کا آرٹیکل لکھ رہا تھا آرٹیکل آرٹیکل تھا کہ کھانے کے بعد گڑھ کھائیں یہ آپ کو آئندہ مہینے میں ملے گا اپنی کا آرٹیکل تھا میرا مضمون ہوتا ہے نا تبی مضمون کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ کھائیں میں یہ مضمون رسالے کیلئے چونکہ مجھے ڈکھنا ہوتا ہے میں بول رہا تھا تھا ساتھ کمپوزر لکھ رہا تھا میرا ساتھی میں لکھو آ رہا تھا اس میں نے ایک بات کہی مضم لائٹن کیوں آئیں ہلکی روشنی باقیدہ ایک بندہ ہے بورڈ بنا ہوا ہے بچارہ کانوں میں اس نے انگلیاں دی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ پریشر ہارن جو ہے ایسے پریشر ہارن نہ دیں لوگ سوسائیٹیوں میں گھاس اور کرین بیلٹ کی تلاش میں مہنگے مکانوں کے نام پہ کیوں گئے کارٹن کا سوت کا کپڑا کارٹن کے نام پہ مہنگا کیوں ہوا اور چمڑے کا جوتا لیگر کے نام پہ مہنگا کیوں ہوا اور دیشی گھی کی طرف دور واپس لگ رہی ہے زیتون کے تیل کا استعمال مالداروں میں بڑھ رہا ہے سچ ہے زیتون کا تیل سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمایا آخری وقت میں ہمارے گھر میں تھوڑا سا زیتون کا تیل وہ بھی چراغ جلانے کے لئے وہ کیوں آئے لوٹ رہے ہیں فطرت کی طرف حقیقت کی طرف اصل زندگی کے چین کی طرف اصل زندگی کے سکون کی طرف لوٹ رہے ہیں ایمان آمال کی زندگی وہ فطرت ہے جو صدیوں سے موجود ہے چین نہیں ہے سکون نہیں ہے درود پاک پڑھنے سے سکون کیوں ملتا ہے چین کیوں ملتا ہے درود پاک دلوں کا مرہم کیوں ہے آپ کو تسبیح اور وظیفے سے فائدہ کیوں ہوتا ہے مجھے بتائیں تو صحیح اللہ والی میری آپ سے ایک درخواست ہے اس سائٹ کے کھڑکیاں کھول دیں میری آپ سے ایک درخواست ہے آج جو تین چیزیں میں نے بیٹھ جائیں گے آپ تشریف کریں کوئی ادھر کھول دیتے ہیں میری آپ سے ایک درخواست ہے آپ ایک درخواست ہے میری آپ سے آج میں نے جو تین چیزیں آپ سے بیان کی ہیں ان تین چیزوں میں خاص طور پر ان تین چیزوں میں خاص طور پر توجہ کر لیں توجہ کریں پھر ایک اور چیز ارس کرتا ہوں یاد بھی ہے یاد ہے یا بھول گئے سچ ہے یاد ہے پہلی چیز کیا تنہائی میں اللہ کا خوف شادی اور بیان میں دوسری چیز مدینہ والے کا سات اور تیسری چیز میں نے کیا عرض کی مال آیا کہاں سے ویسے اصل میں یہ قیامت کا سوال ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے آدمی کو زمین اس وقت تک پاؤں نہیں چھوڑی گی مفہوم ہے جب تک کہ یہ وہ سوال ہیں پانچ سوال ہیں ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کمایا کہاں تھا اور خرچ کہاں گئے ایک سوال یہ ہوگا اور ایک سوال یہ ہوگا یہ تین سوال ہیں اور یہ ساری زندگی اپنی ذات سے کرنے ہیں میں نے بھی آپ نے بھی دوسروں سے نہیں کرنے ہیں جب کیوں کیوں دوسروں کے لیے شروع ہوئی سارے عالم میں جھگڑے ہو گئے اور جب کیوں کیوں اپنے لیے شروع ہوئی ظلمت نفسی مولا میں اپنی نفس پہ ظلم کر بیٹھا ظلمت نفسی میں 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 اپنی ذات پہ ظلم کر بیٹھا فغفر لی ہاں اپنی ذات کو جب میں نشانہ بناوں گا نا عالم سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور جب میرے سامنے دوسرے زمانہ ہوگا دوسری انسانیت ہوگی پھر ہر کسی پہ اعتراض کروں گا ہر کسی کو گالیاں دوں گا وہاں ایک بارہ ہوتا تھا وہ بھیسیں ان کے پاس ہوتی تھیں اور وہ بھیسوں کو دودھ بیچتے تھے بھیسوں کا اس بندے کے مزاج میں وہ گالیاں تھیں کہ بھیس کے کھونٹے کو وہ گالی دیتا تھا اس کے گوبر کو گالی دیتا تھا اس کے زنجیر کو گالی دیتا تھا اور مجھے ایک صاحب نے بتایا فوت ہوگے بچارہ کب کا اللہ اس کی مغفرت کرے کہلنے کہ جب وہ مر رہا تھا گالیاں دے رہا تھا پتہ نہیں بات ٹھیک ہے اللہ کرے غلط ہو جب وہ مر رہا تھا گالیاں دے رہا تھا یہ تین سوال یہ تین سوال ہم نے یاد رکھنے ہیں ان چین سوال ہم نے یاد رکھنے ہیں اگر یہ تین سوال بھول گئے زندگی کا نقصان کر بیٹھے چلو تینوں میں سے آخری سوال کو دیکھ لینا اگر آخری سوال کو دیکھ لیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ مال جب مشکوک گھروں میں آتا ہے زندگی میں کیا چین اور سکھ اور رحمت اور راحت اور برکت اور آفیت لٹ جاتی ہے جب مال مشکوک گھروں میں آتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے مجھے ایک بندہ شکایت لے کے ایک بندے کے بارے میں آیا کہ لے کہ آپ اسے نہیں سمجھاتے آپ کے بندہ بہت قریب ہیں جہاں بھی سرکاری چیزوں کی سرکاری دوگانوں کی نلامی ہوتی ہے اسی کا تبادلہ وہیں ہو جاتا ہے اس نے فلاں کے دینے فلاں کے لسٹ ہے اس کے پاس بچیس بندوں کی اس کے دینے 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 اپنے علاقے کی مسجد کے امام کو نہ چھوڑا اس کے دینے آپ نہیں سمجھاتے میں نے کہا نہیں میں دعا بھی کروں گا اکرام بھی کروں گا میں نہیں سمجھا سکتا زندگیوں سے چین رٹ جاتا ہے آفیت ختم ہو جاتی ہے صرف مال کے آنے سے اور وہ مال نسلوں کے لیے نہیں بچتا میں سچ کہہ رہا ہوں نسلوں کے لیے نہیں بچتا نسلیں برباد ہو جاتی ہیں میں اُس دن کھڑا تھا اپنے گھر کے ساتھ